بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو مائی چینل آئیم افوڈ ڈائیری آج میں اپنے کچن میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں سٹیم روست بنانے کی نہائی ایزی ریسپی جس میں بہت ہی بیسک انگریڈینس یوز ہوتے ہیں اور ویڈاوٹ سٹیمر ہم اس کو کس طرح بنا سکتے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کے لئے آپ نے ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھنی ہے چلیں جی اپنی ریسپی کی طرف آتے ہیں یہاں میں نے ایک کھلے باول میں لیٹر پانی لیا ہے ساتھ اس میں میں نے ایک چمچ بھر کے لسن ادھرک کا پیسٹ شامل کیا ہے اور اس کو اچھی طرح مکس کیا ہے مکس کرنے کے بعد اس میں میں نے ایڈ کیا ہے نمک ہاف ٹیبل سپون ساتھ میں نے ایڈ کیا ہے اس میں سرکا دو چمچ سن ادھرک کا پیسٹ شامل کرنا ہے اور نمک آدھا چمچ ڈال کے اچھی طرح سے پانی کو مکس کرنا ہے اس کے بعد جو بھی ہمارا چکن تھا اس کو اچھی طرح سے واش کر کے پھر اس میں وہ ایڈ کر لینا ہے اور آپ ہاتھ کی مدد سے یا سپون کی مدد سے سارے چکن کو پانی کے اندر ڈپ کر لیں اور اس کو ہاف ہار کے لیے کور کر کے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد ہم اس کی میری نیشن کی طرف آتے ہیں یہاں میں نے لے لیا دہی ون کپ اور ایک چمچ لال مرچ پاودر ایک چمچ حلدی پاودر دیر چمچ میں نے اس میں دھنیا پاودر لے لیا اور کٹی ہوئی لال مرچ میں نے اس میں لے لی ہاف ٹیبل سپون زیرہ پاودر لے لیا ون ٹیبل سپون ساتھ میں نے اس میں ایڈ کر لیا چاٹ مسالہ ون ٹیبل سپون اور اس میں میں نے ایڈ کیا ہے یہاں پہ چکن تکہ مسالہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر لیا چکن تکہ مسالہ میں نے اس میں ون ٹیبل سپون ایڈ کیا ہے اور ساتھ میں نے اس میں گرم مسالہ بھی ایڈ کیا ہے ون ٹیبل سپون اور لسن ادرک کا پیسٹ شامل کیا ہے ون ٹیبل سپون اور اورنج فوڈ کلر میں نے اس میں ایڈ کر لیا ہاف ٹیبل سپون اور سب کو بہت اچھی طرح سے مکس کر لیا یہ دیکھیں یہاں پہ وسک کی ہیلپ سے میں نے مسالے کو جتنی مسکی میرینیشن تھی بہت اچھی طرح مکس کر لیا ہے اور یہاں پہ ہاف اور بعد چکن کو میں نے اس پانی سے نکال کے اس طرح سارے پانی سے اچھی طرح سے نکال لیں اور سٹینر میں ڈال دیں پھر اس کو میں نے صاف پانی سے واش کیا ہے واش کرنے کے بعد جب پانی ڈرین ہو جائے تو پھر ایک کڑاہی میں آئل ڈال کے جب آئل تیز گرم ہو جائے تو اس میں میں نے سارا چکن فرائی کرنا ہے دیپ فرائی کرنا ہے بہت ڈارک کلر بھی نہیں دینا چکن کو گولڈن براؤن سا ہو جائے تو ہم نے چکن نکالنا ہے تھوڑا سا چکن کلر چینج کر لیں تو پھر آپ نے چکن کو نکالنا ہے اور یہ بات آپ نے ضرور نوٹ کرنی ہے کہ فلیم یہاں پہ ہائی ہو ہم نے چکن کو فلی کک نہیں کرنا صرف اتنا کک کرنا ہے کہ یہ زیادہ ہارڈ ہو جائے تاکہ سٹیم کرتے ہوئے اس کی بوٹیاں الگ لگ نہ ہو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ گولڈن ہو گیا تو میں نے چکن سارا نکال لیا ہے اب اس کو میں نے دہی ولی میری نیشن جو تھی اس میں چکن کو ڈال کے اور ہاتھ کی مدد سے بہت اچھی طرح مکس کرنا ہے تاکہ جتنی بھی میری نیشن ہے ہماری چکن کی بوٹیوں کے ساتھ لگ جائے اگر آپ بڑا چکن یوز کر رہے ہیں تو آپ نے اس کے اوپر کٹس بھی لگا دینا ہے ٹھیک ہے یہاں میں نے چکن بہت بڑا یوز نہیں کیا اس لیے میں نے اس کے اوپر کٹس نہیں لگائے میڈیم سائز کا چکن تھا اور اس کے بعد میں نے یہ دیکھیں دہی سے اچھی طرح کوٹ کر لیا ہے اور اس کو جتنے ٹائم بھی آپ میری نیشن کرنے کے لیے رکھیں تو بیٹر ہوگا اس کے بعد میں نے ایک بڑے پوٹ میں پانی لے لیا ہاف لیٹر اور پانی کو میں نے بوائل ہونے دینا ہے ٹھیک ہے جب پانی بوائل ہو جائے پھر اس کے اندر آپ نے رکھنا ہے سٹیمر اس کے اوپر لگا دیں بٹر پیپر بٹر پیپر لگا کے آپ نے یہاں پہ اس طرح نائف کی ہیلپ سے سراخ ضرور کرنے ہیں تاکہ سٹیم کرتے ہوئے جتنا بھی پانی ہے وہ ان سراخ سے نیچے چلا جائے اگر آپ نے فائل پیپر یوز کیا ہے فائل شیٹ یوز کی ہے تو اس میں بھی آپ نے اس طرح چھوٹے چھوٹے زیادہ سراخ لگانے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ وہ شیٹ ذرا سہت ہوتی ہے بٹر پیپر ذرا سافٹ سہتا ہے اس لیے میں نے ایک ہی سینٹر میں بڑا اس میں سراخ کر لیا تھا میں نے ایک لیر چکن کی رگا لی اوپر میں نے ادرک سلائس اور ہری مرچ رکھ لیے یہ دیکھیں اس طرح سینٹر سینٹر میں آپ ہری مرچیں رکھیں اور ساتھ ادرک سلائس میں کاٹ کے رکھ لیں اس کے ساتھ فلیور بہت ہی مزے کا آتا ہے اوپر میں نے سفید تل سپرنکل کر دیئے اچھی طرح بوٹیوں پر اس طرح تل ایڈ کر لیں اوپر جو رومیننگ چکن تھا وہ میں نے رکھ دیا اس طرح سیٹنگ کر لیں اس طرح چکن کی پاٹ سے ذرا دور ہی رکھیں بٹر پیپر کے اندر اندر آ جائے یہ دیکھیں چکن رکھیں اوپر دوبارہ سے میں نے ہری مرچیں رکھ لی اور اوپر ادرک سلائس اور ساتھ تل اوپر ڈال دیئے میں نے بہت ہی قوک بننے والی یہ ریسپی ہے اور انگریڈنس بھی بہت ہی بیسک یوز کیے ہیں جو ہر گھر میں اویلیبل ہوتے ہیں یہ دیکھیں اوپر اگین میں نے تل ڈال کے اور چاٹ مسالہ اوپر میں نے ڈالا ہے اگر آپ تیز مسالہ پسند کرتے ہیں تو تکہ مسالہ اوپر آپ اور تھوڑا سا ڈال دیں ٹھیک ہے لاسٹ میں آپ تکہ مسالہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے بہت سپائسی نہیں بنایا اس لیے میں نے چاٹ مسالہ اوپر تھوڑا سا ڈال دیا ہے جو رومیننگ میرے پاس مسالہ تھا دہی والا وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر لی اوپر اور اس طرح بٹر پیپر سے کور کر کے میں نے اوپر ڈھکن رکھ کے اور اس کو 5 منٹس ہائی فلیم پہ اس کو میں نے رکھنا ہے تاکہ اس کے اندر سٹیم آ جائے اس کے بعد 25 منٹس میں نے لو فلیم پہ اس کو کک کرنا ہے اور یہ دیکھیں 25 منٹس بعد چکن بلکل ریڈی تھا چکن یہاں ریڈی ہو گیا ہے اب اس کو ڈش آؤٹ کرنے کی باری ہے یہ دیکھیں اتنا سوفٹ چکن بنتا ہے یہ اور بہت ہی مزے کا ٹیسٹ آتا ہے آئل بھی اتنا نہیں ہوتا میں نے کوئی ایکسٹرا آئل اس میں یوز نہیں کیا کیونکہ ہم نے چکن کو آلریڈی ڈیپ فرائی کیا ہوا تھا بس وہی اس میں آئل اوپر اوپر تھوڑا سا ہے یہ دیکھیں چکن کا کلر آپ چیک کریں بہت ہی پیارا گولڈن کلر آیا ہے اور بہت سوفٹ بنے ہیں یہ لاسٹ میں میں نے اس کا جو مسالہ تھا بٹر پیپر کی اوپر بچا ہوا وہ بھی میں نے اس پہ ایڈ کر لیا ہے مسالہ اوپر ڈال دیں اس طرح اور ساتھ ہری مرچیں دھنیا اور لیمن کے ساتھ سرف کریں آپ کو میری یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی آپ نے میری اس ریسپی کے ساتھ چکن سٹیم روست ضرور بنانا ہے